جو مسلمان فوت ہو جائیں اگر وہ نیک تھا تو جنت اس کو مل جانی ہے مرتعی اور اگر وہ بد تھا تو دوزق اس کو مل جانی ہے آپ کے پاکستان دفنانے سے کچھ جنت دوزق کا فیصلہ نہیں ہونا آجی تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جنازہ لانے میں یہاں پہ تردد ہوتا ہے فریزرز کے اندر وہ رکھتے ہیں بس اوقات بیچ میں سب کچھ نکال لیتے ہیں دو دو ہفتے یہاں پہ بھی لوگ جنازے کے انتظار میں ٹنگے رہتے ہیں پھر لاشوں سے بھی بربو آ رہی ہوتی ہے بڑے جیب معاملات ہوتے ہیں ہم نے تو خود ایکسپینیس کی ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہیں پہ ہی آپ بیشک کافروں کے قبرستان میں دفنا دیں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانیت نہیں آئی ہے اس وقت جو بقیہ غرقت قبرستان ہے عبداللہ ابن عبیق کی قبر بھی وہیں پر ہے پہلے تو مشترکہ قبرستان ہوا کرتے تھے کیونکہ قبر کا اس سے تعلق نہیں کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا غیر مسلموں کا قبرستان ہے قبر جو ہے وہ تو میں آپ کو اب اگلا سوال کہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قبرستان کی طرح ہے سہا جی پہلا تو میرا سوال یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 246 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے نماز نہ پڑھنے والا عملن کیا ہے کافر تو مسلمانوں نے قبرستان کی تھے لیاو آپ جو قبرستان میں لے کے آئیں گے اس میں اگر ایک ہزار مردہ ہوگا تو نو سو زیادہ بے نمازی دفن ہوگا تو ان کو کہیں دفنانہ ہی آئے اگر صرف شناختی کار ڈالیں مسلمانوں نے قبرستان دفنانہ پھر ضرور پہ جو اس طرح قبرستان تو آپ کو کہیں ہی نہیں ملے گا یہ فکی والا جواب ہے علم القلام ملا جہاں پہ ہیں وہی پہ دفنائیں اصل چیز ہے دفنانہ باقی وہ بعض قط کہتے ہیں یعنی کافروں کی قبروں میں تو چونکہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں مارا مردہ نہ دفن ہو جائے تو تو انہوں کی نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے قبریں عذاب نہیں ہو رہا کیا یہ سنت مطابق نماز زندگی گزار کے مرے ہوئے کہ اتھے جناب سارے ہیں اندر نور بلے آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ نے پتا ہے کن عذاب ہو رہا ہے کنہ نہیں ہو رہا جدر ہے وہی پہ دفنائیں کوئی ضرورت نہیں یہاں بیجنے کی اور ایون اگر کسی نے وسیعت بھی کی وہ مجھے فلانے کا دفنانہ ہے کوئی ضرورت نہیں وسیعت پر عمل کرنے کا جس میں اتنا تردد انوال ہو اور لاش کی اتنی بحرمتی ہوتی ہو جدر جدر ہیں وہاں پہ آپ دفنان دیں یہ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور کی کوئی دلیل نہیں اس کی جہاں پہ چاہیں مرضی دفنائیں اس سے کوئی معنیت نہیں کیونکہ اسلام کے زمانے میں جو قبرستان تھے زمانہ جہالیت کے لوگ بھی وہاں پر دفن تھے دوسرے بھی وہاں پر دفن تھے نبیل اسلام نے تو عبداللہ ابن عبیق کا جنازہ پڑھایا ہے بخاری مسلم بیات ہے لعابیدان اس کے موں میں رکھا ہے جس کا جنازہ آپ نے پڑھایا تو کافروں کے قبرستان میں تو نہیں دفنائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائے کیونکہ اس سے بڑا کام کر دیا ہے کہ وقت پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا ہے ہاں یہ نبیل اسلام کہا گیا کہ آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا اور کسی منافق کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا وہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ کسی منافق کو آندہ سے اپنے قبرستان میں نہیں دفنانا سورہ توبہ میں یہ تو کوئی نہیں آیا یہ بھی میری دلیل ہوگی جام مردی دفنائے دفنانا ہونا چاہیے